تو نمشکار دوستوں ایک اور پھر سے سواگت ہے آپ کا کیپل ایکسپیڈیشنز میں میں ہوں آپ کا دوست نوین تھاکر اور جو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے بکوز آج کریں گے ہم سنوڈرائیب کی بات ایون سنوڈرائیب دکھائیں گے آپ کو منالی سے لے کر ٹل سولانگ ویلی جو بھی یہ 13-14 کلومیٹر کی جو سنوڈرائیب ہے بہت خوبصورت ہے یار اگر پورے ہمانچل کی بات کروں تو شاید ہی ایسی خوبصورت سنوڈرائیب اور جگہ ہے تو اگر میں ہمانچل کی بات کروں تو پورے ہمانچل میں سب سے زیادہ خوبصورت سنوڈرائیب یہی مانی جاتی ہے منالی سے سولانگ ویلی بٹ اس کے لیے سنو بھرپور ہونی چاہیے تو دو چار دن پہلے سے ڈیلی موسم خراب تھا اور سنو بھی اس بار کافی اچھی ہوئی ہے بٹ تھوڑا لیٹ ہوئی ہے چلے گا بٹ بہت اچھی ہوئی ہے سارے کوشن پوچھے تھے ان کا بھی جواب دینا ہے سارے کوشن پوچھے تھے ان کا بھی جواب دینا ہے جواب دینا ہے تو ضرور دانا کیسی لگے آپ کو یہ سنو ڈرائیو بیسے تو ویجوالز آتے رہیں گے آپ کو ساری سنو کے جو اتنا بھی ہے یہ سولانگ ویلی کا ہے اور بہت خوبصورت ایریا یہ آ رہے یہ منالی سے سولانگ ویلی کی سنو ڈرائیو ہے کہیں اور کی نہیں ہے تو ساتھ میں ایک بات یاد رہنا اگر آپ نے بھی ایسی سنو ڈرائیو کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک طور فورا فور گاڑی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کے صرف فورا فور گاڑی ہوئی تو بھی دکت ہوگی اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس اچھا ہے چلانے کا باتہ آپ کے پاس فورا فور گاڑی نہیں ہے تو بھی آپ کو اللہ نہیں کیا جائے گا ایسی سنو ڈرائیو کرنے کے لیے تو دونوں چاہیے ایکسپیرینس بھی چاہیے اور اچھی گاڑی بھی چاہیے فورا فور یہاں چلیے آپ کا ڈاؤٹ کا سلسلہ سٹارٹ سب سے جو ایمپورٹنٹ کوشن وہ یہ ہے کہ بھائی اب کوویڈ کا سلسلہ دوارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر اب کیا منظر ہے کیا کیا رسٹرکشن ہے کیا 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 کیسے آپ آ سکتے ہیں کیا کیا ریپورٹ چاہیے ایسا ہے ایکسیکٹر ایکسیکٹر تو کافی لمبا کوشن ہے تو اس کو میں تھوڑا شورٹ اور جلدی بتانا چاہوں گا آپ کو سب سے پہلے کیا ہمیں ریپورٹ چاہیے ریپورٹ چاہیے می بھی 26 تک ہو جائیں کیونکہ جو بھی یہاں کے اوفیشلز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ 26 تک ہم کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لیں گے جو بھی آج کل اومیکرون کے کیسیز ہیں ان کے اکارڈنگ جو بھی سیچویشن ہوگی اس کے اکارڈنگ جو بھی فیصل لیں گے تو وہ 26 کے بعد ہی بتا لگے گا اگر آپ نے دو ڈوز لگا دی ہیں تو مجھے نہیں لگتا آپ کو کبھی بھی کوئی پروبلم ہونے والی ہے کیونکہ دو ڈوز والا تو کہیں بھی گھوم سکتا ہے یہ ایسی ہماری بھارت سرکار بھی کہتی ہے تو دو ڈوز اگر لگیں گی آپ کو تو آپ نے بس اپنی بھو ریپورٹ چیک کروانی ہے بس آپ کو جانے دیا جائے گا کہیں پہ بھی جیسے لازٹ یئر میں ہائی کیسیز کے ٹائم پہ یہی تھا رول کی اگر آپ نے دو ڈوز لگا دی ہیں تو آپ لڈاک بھی جا سکتے منالی بھی جا سکتے بینہ کوئی ٹینشن کے اور کیا ابھی ہمارچے میں لوگ ڈاؤن ہے تو فرنز یار ابھی نا سیمی لوگ ڈاؤن ہے ساڑھے چھے بجے کے بعد شاپس گرہ بند ہو جاتی ہیں سارا جو بھی اوپن مارکٹ وہ سب بند ہو جاتی ہیں کلوز ہو جاتی ہیں اور کرفیو ہے رات کو دس بجے کے بعد ٹورسٹ کی بات کروں تو ٹورسٹ آ سکتے ہیں ابھی ایسا کوئی پرٹیکولر ریسٹکشن نہیں لگائی ہے ٹورسٹ پہ کہ آپ کو نہیں آنا ہے اور بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر جتنا دھیان زیادہ رکھو گے اتنا آپ کی اور یہاں کے لوگوں کے لیے سرکشہ رہے گی اور رہی بات جیسے لاسٹ میں ابھی منالی میں کافی کراؤڈ بڑھا تھا اس کے بعد منالی میں کیسیز بھی کافی زیادہ بڑھے ہیں یہ تو ریالیٹی ہے کہ جتنا زیادہ کراؤڈ آئے گا اتنا زیادہ کیسیز بڑھیں گے تو اسی لیے شاید میوی ان فیوچر وہ تھوڑا سا رکسٹکشن تو بڑھائیں گے اگر زیادہ کیسیز ہوئے تو تو چلو اب اگلا کوشن یہ ہے کہ سیتھن ویلیج کا کیا حال ہے اب ہی ہم جا سکتے ہیں تو فرنڈز اگر میں پچھلے کل کی اور آج کی بات کروں تو اب بلکل ہی بند تھا کیونکہ سنو فال بہت زیادہ ہوا تھا ہمٹا والی سائیڈ شاید کل سے کھل جائے most probably کل سے تو کھلی جائے گا روڈ آپ اس کے بعد درام سے جا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے بٹ اس کے لئے بھی آپ کے پاس سپیشل گاڑیاں چاہیے ہاں اگر آپ کا 4x4 گاڑی ہے تو ہی آپ کو ملے گا ہمٹا پاس جانے کے لئے otherwise آپ نہیں جا پاؤ گے اگر آپ سوچو گے ہم چھوٹی موٹی گاڑیاں اس پر جاؤں گے تو بلکل نہیں جا پاؤ گے اور even چھوٹی گاڑیاں even ٹیکسی کی ہو چاہے کوئی بھی ہو اگر آپ کی پرسنل ہے تو وہ بھی نہیں جا پائیں گے تو پھر مدہ یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آپ کیسے جائیں تو اس کے لئے کیا کریں آپ منالی ایک ہوتل جہاں پہ بھی آپ نے بک کیا تو وہیں پہ آپ اپنی گاڑی کھڑوا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ہائر کر سکتے ہیں 4x4 گاڑی جو کہ آپ کو ہمٹا لے جائے گی اور ہمٹا میں کیا کرنا ہے ہمٹا میں آپ نے جا کے اگلو سٹے کرنا ہے تو اگر آپ نے رہنا چاہتے ہیں اگلو میں تو دسکرپشن میں جائیں وہاں سے آپ کو وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا جہاں سے آپ اگلو سٹے بک کر سکتے ہیں but اگلو سٹے is subject to weather in case اگر weather خراب ہو جاتا ہے زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر نہیں جا سکتے آپ اس station تک اور میکسیم لوگوں کا یہی تھا کہ بھائی کوویڈ کا کیا سیچویشن ہے تو فرنز اگر میں پورے ہماتھل میں کوویڈ کی سیچویشن ہوتا ہوں تو ابھی cases نہیں ہیں اتنے اور خاص کر tourist place میں زیادہ ہیں جہاں بھی بچائے وہ منالی ہو شملہ ہو ایسی جگہ پہ cases عمومن زیادہ ہی ہوں گے as compared to جو باقی ہی ماں چلے تو کافی لوگوں نے thanks بولا تھا کیونکہ میں نے پچھلے بات جب کہا تھا کہ بھائی ابھی کا جو ہفتہ ہے پورا snowfall والا ہے تو اس میں لوگوں نے بہت مزہ کیا ہے مال روڈ میں مزہ کیا شملہ میں مزے کیا ہے تو تو چلو کچھ تو سہی ہوا بہت 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 ہے ویدر پہ totally ہم depend نہیں رہ سکتے کیونکہ ویدر کا 50-50 ہوتا ہے کئی بار ہو جاتا ہے proper کئی بار نہیں ہو پاتا جو اگلا کوشن یہ ہے کہ بھائی کیا ہم منالی سے سولانگ ویلی اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں تو فرنز یار میں نے پہلے بھی کہا ہے دو انچ سے اوپر ہوئی تو مطلب تب آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا actually اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جیسی مان لوگ ٹورسٹ کو اس روڈ پہ جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پہلے تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے اور کئی بار یہ جو روڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکل برب سے جمع ہو ہوتا ہے اور خاص کر جب بلیک آئیس کئی بار صبح سمجھ رہے ہو آج سنو فال ہوا کل دھوپ لگی یا پرسوں دھوپ لگی تو پھر یہاں بلیک آئیس جم جاتی ہے کئی پوائنٹ ہے منالی سے لے کر سولانگ ویلی کے بیچ میں جو وہاں پہ کافی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کے قارن ٹریفک بہت لگتا ہے اور یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ ٹورسٹ کو نہیں دیتے ہیں سنو فال کے ٹائم پہ آنے آپ کا احساس اس کا سولیشن یہ ہے کہ آپ گاڑیاں ہائر کر سکتے ہو یا پھر آپ فور آئے فور اگر آپ کے اس گاڑی ہے تو تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر آپ کے باست فور آئے فور گاڑی ہے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا اگلا کوشن پھر سے کوویڈ سے ہے کہ میں نے دونوں ویکسین لے لی ہیں کیا میں جا سکتا ہوں رٹی پی سی آر کروانا پڑے گا تو یار اگر میں لاسٹیر کی بات کروں جس نے دونوں ویکسین لگا لیے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے رٹی پی سی آر کروانے کی بٹ میں بھی اب دیکھتے ہیں ٹونٹی سکس کے بعد کیا ہوتا ہے اور جو اگلا کوشن وہ یہ ہے کہ ابھی ہم لیٹس میں بتاؤ ہوتل کہاں بک کریں تو فرنڈز اگر میں ابھی کی بات کروں اگر مان لو کچھ دنوں بعد آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے سنو فال کافی تگڑا ہونے والا ہے تو ٹرائے کریں کہ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو منالی کے آس پاس کریں شروع پرینی منالی یا پھر رانگڑی میں کر سکتے سمسا میں کر سکتے ہو بٹ اگر آپ کا بجٹ تھوڑا ہائر انڈ پہ ہے تو آپ ٹوورڈز سو لانگ ویلی کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے اس کے بعد فور اپ فور گاڑیوں میں جانا پڑے گا تو فرنڈز وہاں سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں سنو فال کا وہ بھی اپنی بالکنی میں بیٹھ کے تو اگلا جو کوششن ہے وہ ہے فلائٹ سے لیٹڈ کیا ڈیلی ٹو بھنتر فلائٹ چلتی ہے ایسا ہے کہ چلتی بھی ہیں اور کئی بار نہیں بھی چلتی ہیں تو فریکوینٹلی تو بلکل نہیں چلتی ہیں اور پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے اگر میں ڈیلی ٹو منالی کی فلائٹ کی بات کروں تو منالی کا ائرپورٹ ہے نیر بھائی وہ بھنتر ہے اور جو فلائٹ ہیں وہ بہت کم چلتی ہیں means بہت ریگولر نہیں چلتی اور مہنگی بہت ہوتی ہیں اگر آپ کا نورمل بولوں تو آٹھ ہزار سے کم تو بلکل نہیں ہوتا ہے کئی بار پندرہ ہزار بھی ہوتی ہے بیس ہزار تک بھی ہوتی ہے پچیس ہزار بھی ہوتی ہے جو اگلا کوششن ہے وہ ہے آپ کا پارواتی ویلی سے ریلیٹڈ کہ بھائی ہم کھیرگنگا ٹریک کب کر سکتے ہیں جو کھیرگنگا ٹریک ہے فلال تو آپ بند ہے بٹ آپ فیوچر میں جا سکتے ہو تھوڑے دنوں بعد جب موسم اچھا کھل جاتا ہے تو آپ اس کے بعد کر سکتے ہو بٹ میں ریکومنڈ یہ کروں گا کہ فیب کے بعد ہی جائیں بکوز تب کوئی دکت نہیں ہوگی آپ صبح شام سکتے ہیں تو ملانا بغیرہ جا سکتے ہو بینہ کوئی ٹینشن کے تو جو اگلا کوشن وہ یہ ہے وائچن ویلی جا سکتے ہیں یہ بھی پارواتی ویلی میں ہے وائچن ویلی اور جس کو نہیں پتا ہے تو یہ ملانا سے ہی تھوڑی آگے ہے تو یہ وائچن ویلی بھی جا سکتے ہیں ملانا بھی جا سکتے ہیں بٹ وہی بات ہے ابھی آپ کو لومنالی کے کسی بھی پارٹ میں جاؤ تو وہاں پہ سنو اور سنو فال والی پرابلم ہوگی اس کے لئے آپ گاڑی اچھے ہونی چاہیے اور آپ کپڑے اچھے ہونے چاہیے جتنے بھی آپ ٹاپ میں جاؤگے ہر جگہ جا ہند جا بھارت and stay safe موسیقی موسیقی